بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے بادام کی اور الائچی کی ایک بہت ہی زبردست ریسیپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جیسے کہ آپ نے تبدیل پر پڑھا لیا ہوگا آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس ریسیپی کے استعمال سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہونے والا ہے اور اتنی کمال کی چیز ہے کہ ہر بندہ اس کو اپنی زندگی میں استعمال کر سکتا ہے ہر قسم کی بیماری سے آپ کی نجات مل جائے گی آپ کو اور ہر قسم کی جو ہے نا آپ کے اندر جو جو بھی کمزوریاں ہیں وہ آپ کی ختم ہو جائیں گی یقین کریں کہ اس نسخے کے اندر جو آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں کچھ ایسے اس میں ویٹامینز منرلز اور اس میں پروٹین موجود ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں آپ کو استعمال کرنے چاہیے ادروائز آپ بہت جلدی بوڑے ہو جائیں گی یہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو یہ ٹوٹکا سردی کے موسم میں ضرور استعمال کرنا چاہیے تو چلی آپ کو بنانے کا طریقہ کار بتا دیتے ہیں کہ کس طریقہ کے ساتھ آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اور پھر آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا کیا اپنے اندر فائدے چھپا کر بیٹھا ہوا ہے یقین کریں کہ یہ ٹوٹکا اگر آپ دس لاکھ روپے میں بھی کسی کو بولیں کہ ہمیں بیچے تو وہ نہیں دے گا لیکن مسٹر دیسی چینل پر آپ کو فیض سبیل اللہ یہ ٹوٹکا مل رہا ہے تو چلی اس کو بنانے کا طریقہ کار سیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے لینے ہیں بادام بادام آپ نے تین دانے آپ نے بادام کے گریگ بادام کے لے لینے ہیں صاف اور بڑے بادام ہونے چاہیے کیونکہ جب اچھی چیز بنانی ہے تو اچھی چیز ڈالنی پڑے گی صاف ستھرے بڑی نسل کے بادام ہوتے ہیں مہنگے والے بادام ہوتے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں اس کے بعد آپ نے لینے ہیں الائچی الائچی کے ایک یا دو دانے حسب ضرورت آپ نے اس کے اندر کھول کر اب الائچی کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے یہ میں آپ کو یہاں پر کلیر کرتا ہوں الائچی حضمے کے لیے استعمال کی جاری ہے چونکہ یہ ٹوٹکا اپنے اندر بہت زیادہ بھاری برکم ٹوٹکا ہے تو اس کو حضم کرنا بہت آسان ہوتا ہے آپ نے تو اتنا چلنا پھرنا بھی نہیں ہے آپ کا آفیس کا کام ہے گھر بیٹھ کے آپ کام کرتے ہیں یا آپ کا اتنا زیادہ ہارڈ کام نہیں ہے چلنے پھرنے کا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو الائچی ضرور کھانی پڑے گی ڈالنی پڑے گی کیونکہ اس ٹوٹکے کو حضم بھی کرنا ہے اس کے بعد آپ کی باری ایک بہت کمال کی چیز نہیں وہ ہے لونگ لونگ کے آپ زیادہ دانے آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے چھوٹے چھوٹے دانے لونگ کے دو پی سیز آپ نے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں لونگ چونکہ بہت گرم ہوتی ہے اس لیے اس کو استعمال کیا گیا اس ٹوٹکے کے اندر میں جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں یہ ٹوٹکا گرم ہے اس لیے آپ نے مقدار آپ نے جتنی میں نے بتائی ہے اتنی آپ نے استعمال کرنی ہے اب ہم اس ٹوٹکے کو کوٹ لیتے ہیں مطلب اچھے طریقے ستینوں چیزوں کو صفوف کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک فرائی پین لینا ہے نان سٹک ہو یا کوئی بھی ہو آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے سرسوں کا تیل شامل کر دینا ہے یہ دیکھئے سرسوں کا تیل آپ نے لے لینا ہے آپ نے اس کو گھر لاکر جس طرح اس کو پکایا جاتا ہے بلکل اسی طرح آپ نے پکا لینا ہے اور اس کو میٹھا کر لینا ہے چیز ہے تو یہ تھوڑی سی مقدار میں اپنے سرسوں کا تیل اس کے اندر ڈال لینا ہے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ یہ جو صفوف آپ نے بنایا ہوگا تینوں چیزوں کو باریک صفوف کیا ہوگا یہ بھی آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور سارا آپ اس کے اندر ڈال لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پکا لینا ہے جب یہ ہلکا ہلکا براؤن ہونے شروع ہو جائے آپ دیکھیں ہلکی بلکل آنچ بلکل ہلکی رکھنی ہے اگر آنچ آپ نے تیز کی تو یہ ٹوٹکا آپ کا حراب ہو جائے گا یہ میں پہلے پکا لینا ہے تو جیسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے یہ اس طریقے کے ساتھ یہ جو چھوٹے چھوٹے غبارے بننے شروع ہو گئے ہیں یہ بیلنز بننے شروع ہو گئے ہیں اوبلنے شروع ہو گئے تو جیسے ہی یہ بننے شروع ہو جائے اور آپ یہ دیکھیں بننے کے بعد یہ پھوٹ رہے ہیں تو اس کے فوراں بعد آپ نے اس کے اندر دودھ ڈال دینا ہے تقریباً ایک کپ کی پیتار میں تو ہم اس کے اندر آپ دودھ سامل کر دیتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پکا لینا ہے یہاں تک کہ دودھ اُبلنے شروع ہو جائے جب اچھے طریقے سے دودھ اُبل جائے گا ایک دو دفعہ اُبالی آجائے گی تو پھر آپ نے اس کو اتار لینا ہے ہم بھی اسی طرح کریں گے اس دودھ کو اُبلنے کے لئے راکھ دیں گے ویلکم بیک ناظرین ہمارا ٹوٹ کا بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت ہی کمال کا اس کا پیلا پیلا کلر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا رنگ پیلا کیوں آیا ہے اس کے اندر ہم نے سرسوں کا جو تیل شامل کیا ہے یہ اس کا کلر ہے ٹھیک ہے آپ نے پرشان نہیں ہونا آپ یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ حکیم صاحب نے اس کے اندر ہلدی ڈال دی ہے تو تب ہی اس کا رنگ پیلا آیا نہیں ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر جو سرسوں کا تیل شامل ہوا ہے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کی یہ پیور دیسی ہربل ٹوٹ کا ہے سو فیصد خالص ہر چیز سے پاک ہے اور یہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو بندہ اس ٹوٹکے کو استعمال کرے گا اس کو جوڑوں پٹھوں کا درد ختم ہوگا ہڈیوں میں ٹک ٹک کی آواز آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی نیا خون پیدا کرے گا چہرے پہ رونک لائے گا چہرے پہ لالی پیدا کرے گا سرخی لائے کا چہرے کے اوپر اور چہرے کو روشن بنائے گا اس کے علاوہ جو چہرے پہ جوریاں وہ ختم کرے گا اس کے علاوہ آپ کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں مسائل ہیں مردان کی کفالے سے وہ سارے کے سارے آپ کے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ہر قسم کی کمزوریاں بھی ختم ہو جائیں گی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہو گی دوستو یہ بہت کمال کا ٹوٹکا ہے اس کو کھانا کھانے کے یعنی دن کے کھانا کھانے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا رات کو استعمال نہیں کرنا یہ میں پہلے بتا رہوں کیونکہ رات کو اگر آپ نے استعمال کیا تو رات کے استعمال سے یہ آپ کو ہوگا کہ آپ کو حضم کرنے میں مشکل ہو جائے گی بھلے ہی آپ نے اس کے اندر علیچی شامل کی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو حضم کرنے میں مشکل ہو گی کیونکہ رات کو ٹائم سونے کا ہوتا ہے تو دائجیسن سسٹم جو ہوتا ہے انسان کا دائجیسٹ سسٹم جو آپ کا میدہ ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا ہے اس لیے رات کا کھانا کم کھانے کا حکم دیا گیا ہے تو دن کے کھانے کے آپ اس کو استعمال کریں تھوڑی بہت ایکسرسائز کر لیں باہر چلے جائیں واک پہ چلے جائیں کوئی کام کسی پہ چلے جائیں انشاءاللہ آپ کو حضم بھی ہوگا اور آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی آپ نے کوئی چیز استعمال کیا ہے امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے گی دوستو اگر آپ کو یہ ٹوٹکا پسند آیا ہے تو مسٹر دیسی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سکرین پر یہ جو دو ویڈیوز چل رہی ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ ویڈیو واج کر سکتے ہیں اور خاص طور پر اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں اور ایک لائک ضرور کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم اسی طرح کی اچھے اچھے ٹوٹکے آپ کی خدمت میں لاتے رہیں میں آپ سے ملتا ہوں کالی سے بھی بہترین ٹوٹکے کے ساتھ دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ